السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں بہت سے لوگوں کو کمنٹ کے ذریعے یہ سوال آیا ہے کہ حضرت ہم جب رات میں سوتے ہیں تو ڈراؤنے سپنے وغیر آتے ہیں یہ رات میں کبھی کبھی اچانک ڈر جاتے ہیں تو ایسا کوئی وظیفہ بتائیے جسے پڑھ کر کے سوئیں تو رات میں ڈراؤنے سپنے نہ آئیں اور رات میں ہم کبھی ڈرے نہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر وہ وظیفہ اگر کوئی پڑھ کر کے سوئے گا تو انشاءاللہ رات بھر اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کریں گے اور کبھی وہ ڈراؤنے سپنے نہیں آئیں گے اور رات کے اندر کبھی وہ ڈرے گا نہیں اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو اگر آپ کے بھی ذہن میں اور آپ کے بھی رات میں ڈراؤنے سپنے آتے ہیں یا آپ رات میں ڈر جاتے ہیں تو آپ بھی اس وظیفے کو اپنائیے اور اس وظیفے پر عمل کریے انشاءاللہ اللہ کے فرشتے رات بھر آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ تمام ڈراؤنے سپنے سے محفوظ رہیں گے وہ وظیفہ کیا ہے جب انسان سونے کے لئے بستر پر جائے تو جانے کے بعد وہ اول آخر دروشریف پڑھے اور تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم لا تاخدوہ سنات ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض منذ الذی يشفعو عندہ الا بی اذن یعلمو ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیئ من علم الا بما شاہ وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہوالالی العظیم یہ آیت الکرسی ہے اگر انسان اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر کے تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد ہاتھ پر دم کر کے پورے جسم پر مل لے اور چاروں طرف فونک کر کے انسان سو جائے تو انشاءاللہ وہ تمام ڈراؤنے سپنے سے محفوظ رہے گا اور اللہ کے فرشتے اس کے رات پر حفاظت کریں گے تو آپ کو بھی اگر ڈراؤنے سپنے آتے ہیں یا رات میں آپ کبھی چونک جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں تو آپ اس وظیفے پر عمل کر کے سوئیں انشاءاللہ اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ تمام ڈراؤنے سپنے سے محفوظ رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ